بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو تو دوستو آج ہم جو شہر اس ویڈیو میں لے کر حاضر ہیں وہ ہے ہمارے بہت ہی پیارے وطن عزیز پاکستان کا بہت ہی پیارا شہر میاں والی میاں والی شہر صوبہ پنجاب کا بہت ہی اہم اور تاریخی شہر ہے یہ شہر لاہور سے شمال مغرب کی جانب 289 کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے جبکہ 2019 کے مطابق یہاں کی آبادی 16 لاکھ 58 ہزار نفوس پر مشتمل ہے جبکہ یہاں کا کل رقبہ 584 مربع کلومیٹر ہے میاں والی شہر زلہ میاں والی کا دار الخلافہ بھی ہے یہ شہر پاکستان کا 81 بڑا شہر ہے یہاں پر بولی جانے والی زبانوں میں بہتر فیصد لوگ پنجابی بولتے ہیں بارہ فیصد لوگ سرائکی بولتے ہیں دس فیصد لوگ پشتو جبکہ 6 فیصد لوگ باقی زبانیں بولتے ہیں یہاں 26 یونین کانسلے کام کر رہی ہیں جبکہ یہاں کا لیٹریسی ریڈ 43 فیصد ہے یہ شہر دو تہذیبوں کا سنگم نظر آتا ہے یعنی کے پی کے اور پنجاب کا تمدن یکجہ یہاں نظر آتا ہے یہ شہر ایک وقت میں میدانی پہاڑی اور ریگستانی حصیت کا مالک ہے یہ شہر صوبہ پنجاب اور کے پی کے کی سرحد پر واقع ہے اسی واسطے اس زلہ کو سی پیک کا کالڈور بھی کہتے ہیں تو چلیں دوستو اب اس شہر کی تاریخ پر بات کر لیتے ہیں زلہ میاں والی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس زلہ نے کئی ہزاروں سالوں میں تقریباً آٹھ نام تبدیل کیے ہیں اس سلہ کا سب سے پہلا نام دھنوران تھا پھر شنودان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے بعض کتابوں میں اس کا نام رام نگر اور بعض کتابوں میں اس کا نام سنتھ رام بھی ملتا ہے اس کے علاوہ دریسن کے نسبت سے اس علاقے کو کھچی بھی کہتے ہیں لیکن اگر اس شہر کے موجودہ نام میاں والی کے نام کی وجہ تسمیہ کی بات کی جائے تو پھر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اکبر کے دور میں بغداد شہر سے ایک بزرگ شیخ جلال الدین جو کہ تبلیغ دین کے غصے ہندوستان آئے ان کے ساتھ ان کے صحفزادے میاں علی جنہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ دین اسلام پر بہت وقت صرف کیا اور دین اسلام کو پھیلانے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہے تاہم انہیں بزرگ میاں علی کے نسبت سے اس علاقے کو میاں دی میل اور بعد میں میاں والی کا نام دیا گیا یعنی موجودہ میاں والی کا نام میاں علی کے نام کی نسبت سے ہے اس کے علاوہ مشہور مورخ اور محقق ڈاکٹر عبدالحق نے اپنے کتاب دی سوم راز میں میاں والی کی تحصیل پپلان کو بڑی اہمیت دی ان کے مطابق چندر بھپت موریا کی جنب بھومی بھی یہی پر ہوئی پھر اس کے علاوہ پپلا میں جیٹی روڈ کی پرانی اور اصل شکل میں سڑک ابھی بھی موجود ہے جو کہ پچپن فٹ چوڑی ہے اس ظلہ میں بودمت کے آثار بھی ملتے ہیں پھر گندارہ آٹھ کے آثار بھی ملتے ہیں پھر میاں والی آریاؤں دراوروں غزنویوں اور کاشان کے لیے آسان گزرگاہ بھی رہی ہے میاں والی کو انیس سو ایک میں ظلہ کا درجہ دے دیا گیا اس شہر کی تین تحصیلیں ہیں ان میں میاں والی پپلان اور عیساخل ہیں عیساخل پنجاب کی وہاں تحصیل ہے جہاں پشتو بھولی جاتی ہے نہ صرف یہ بلکہ پشتو یہاں کی مادری زبان بھی ہے میاں والی میں زیادہ تر لوگ نسلی اعتبار سے پختون ہیں جو سات سو سال پہلے ہجرت کر کے افغانستان سے آئے ان کی نسل نیازی زئی کہلائی یہ شہر زیادہ تر گرم علاقہ ہے جہاں سخت گرمی پڑتی ہے درجہ حرارت چھالیس درجہ تک چلا جاتا ہے یہاں کی لوگوں کا مشغلہ اصیل مرغ پالنا ہے اور ان کو لڑانا ہے یہاں کی لوگ میاں والی کی تلے والی کھیڑی پہنتے ہیں جو چلنے کے ساتھ آواز بھی پیدا کرتی ہے اگر میاں والی کے مشاہیر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ان میں پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب مولانا عبدالستار نیازی امیر اللہ خان روکڑی مورخ یہیہ امجد مولانا کوسر نیازی نواب آف کالاباغ ملک امیر محمد خان کرکٹر بسباہ الحق گلوکار اطاع اللہ عیسیٰ خیلوی گلوکارہ ناہید نیازی گلوکارہ ریشمہ قابل ذکر ہیں اگر میاں والی کے مشہور مقامات کی بات کی جائے تو یہاں سب سے پہلے شیر شاہ سوری کی باولی موجود ہے جو کہ وہاں بچرہ کے علاقے میں واقع ہے یہ ایک میٹھے پانے کا کون ہے جشہ شیر شاہ سوری نے بنوایا اور یہ کون زمین کے نیچے ہے جہاں جانے کے لئے سیڑھیوں بھی استعمال کی جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں پر دریائے سندھ میں جنا براج اور چشمہ براج بھی موجود ہیں جہاں بہت دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں اس کے علاوہ نمل جھیل بھی بہت مشہور ہے اس کے علاوہ جہاز چوک کھچی نہر اور میاں والی میں ائر فورس کا ائر بیس بھی موجود ہے جس کا نام ایم ایم عالم ائر بیس ہے پھر میاں والی کے خاص بات یہاں پر غازی علم دین شہید کو میاں والی جھیل میں ہی پھانسی دی گئی اس کے علاوہ ہماری ائر فورس کی شہید پائلٹ مریم مختار بھی اسی علاقے یعنی چشمہ براج کے قریب ان کا جہاز گر گیا اور مریم شہادت کا درجہ پا گئی یہاں پر سب سے زیادہ مشہور قومیں ہیں ان میں سید نیازی آوان بچر شامل ہیں میاں والی کے سہدے جن شہروں سے ملتی ہیں ان میں خشاب چکوال بنو ڈی آئی خان اور بھککر کے ازلا ہیں تعلیمی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یہاں نمل یونیورسٹی بہت مشہور ہے اور یہ یہاں پر واحد یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ سویرہ سکول سسٹم میاں والی کیڈٹ سکول قابل ذکر ہیں پھر پنجاب کالج بھی یہاں پر اپنا کام بہت بخوبی سر انجام دے رہا ہے یہاں پر اگر فصلوں کی بات کی جائے تو گندم جو اور سرسوں مونگ ماش مونگ پھلی قابل ذکر ہیں یہاں کے خوابوں کی بات کی جائے تو یہاں کی مشہور ڈش سوجی کا حلوہ جوکہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اس میں ڈرائی فروٹ ٹال کر بنایا جاتا ہے اور اس کو شادیوں میں پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک بہت ہی مزے کی ڈش کٹوہ گوشت بہت مشہور ہے پھر پنجوری یہاں کی روایتی ڈش ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اب آپ سے اجازت چاہیں گے پھر اگلی کسی اور بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بہت خیال رکھئے گا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ